بے شمار پوٹینشل ہے بزنس کے آپ کے جتنے ٹرڈیشنل بزنر یہ آن لائن بزنس پہ کنورٹ ہو رہے ہیں گریجولی اور آپ کیسے اس پوری جو چینجنگ ہے اس ڈسٹرپشن ہے اس سے آپ کیسے پیسہ بنا سکتے ہیں آپ کیسے اس آن لائن بزنس کو کر کے آپ دنیا کے اندر چھا سکتے ہیں یہ اس لیکچر میں ہم بات کریں گے میرا نام عددان الحق میں بزنس کوچ موٹیویشن سپیکر لیڈرشپ کنسلٹنٹ اور میں ڈیفرنٹ کمپنیز کو کنسلٹنسی دیتا ہوں جو میڈیم کمپنیز ہیں جو ٹوانٹی میلین پہ ہے ان کو سو میلین پہ کیسے لے کے جانا ہے سو میلین والی کمپنیز پانسو میلین پہ کیسے لے کے جانا ہے اس بارے میں میں ڈیفرنٹ کمپنیز کو ان کی گروت سٹیٹیجی پہ کنسلٹنسی دیتا ہوں اور ان کو بالکل میڈیم لیول سے اٹھا کے بڑی کمپنی میں نیشنل لیول میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ میں لے کے جاتا ہوں میرے کلائنٹ ایسے کلائنٹ جو چھوٹے چ تھے آج بہت بڑے بن سکے ہیں بہت مرچرز ایکو دیشنز میں نے کروائی ہیں کینیڈا کے اندر بھی اور ڈیفرن جگہوں پہ بھی اور میں آپ کو جو لیکچر دیتا ہوں وہ آپ کو تاکہ آپ ایک چھوٹے سی لیول پہ آپ بھی اس گیم کے اندر اس دھوڑ کے اندر آپ شامل ہو سکیں ابھی کیونکہ ایک کرائیسز آ گیا ہے اور آن لائن کا ٹرینڈ آرہی بھی اور یہ بڑھتی بھی جاری ہر دن کے ساتھ ہر دن کے ساتھ اس کے اندر چینجز آ رہی ہیں اور اوپر سے یہ کوویڈ نائنٹین آ گیا کوویڈ نائنٹین نے آ کے آن لائن انڈسٹری کو ایک بڑا زبردست قسم کا بھوم دیا اور یہ بڑا زبردست قسم کا جو بھوم کوویڈ نائنٹین نے یہ آن لائن انڈسٹری کو دیا ہے یہ واپس ہونے والا نہیں ہے کیوں کیونکہ جو کوویڈ نائنٹین ہے آپ کا یہ نیکس تقریباً دو سال تک تو منیموم ایکسپیکٹڈ ہے اور ہیبٹ کسی چیز کے لیے بیلڈ کرنے کے لیے آپ کو تیس دن چاہیے ہوتے ہیں بہ اکیس دن بلکہ چاہیے ہوتے ہیں اور جب پختہ کرنے کے لیے ساڑ دن چاہیے ہوتے ہیں اور اگر یہ دو سا رہ گیا تو آپ سوچیں کہ لوگوں کی جو آن لائن انڈسٹری کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے جو آن لائن پرادک کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے وہ کتنی زیادہ بڑھ جائے گی ٹریڈیشنل شاپس ٹریڈیشنل کامپنیز ساری کے ساری وائپ اوٹ ہو جائیں گی اور اس کی جگہ لے لے گی آن لائن اور اگر آپ اس گیم کے اندر آپ آج نہیں آرہے کل کو آپ پشتائیں گے کل کو آپ لیٹ ہو جائیں گے بہت زیادہ اور آپ کو جو سوچنا ہے کہ آپ نے اپنا شیئر کیسے لینا ہے اس کے اندر جو سب سے پہلا بزنس ہے جو آپ فورن سے سٹارٹ کر سکتے ہیں وہ آن لائن گروسری ہے آن لائن گروسری سٹور آپ اپنا کھول سکتے ہیں جس کے اندر آپ اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈالیں ویب سائٹ بھی ریڈی میٹ مل جاتی ہے ورڈ پریس کے ریڈی میٹ ٹیمپلیٹس ہیں ریڈی میٹ تیس پینتیس ہزار پی میں ویب سیٹ آپ کی بن جاتی ہے اس کو آپ بنائیں بنا کے اس کو انسٹرول کریں اس کے اوپر گروسری آئٹم اپنے ڈالیں ڈیفرن چیزوں سے کسی بھی شوپ کیپر کے پاس چلے جائیں کسی بھی دکان پر چلے جائیں یا اپنے گھر میں اپنی والدہ کے پاس ہی چلے جائیں اپنی وائف کے پاس چلے جائیں لسٹ مانگیں پورے گھر میں کیا کیا چاہیے ہوتا ہے اس پوری لسٹ کو نوڈ ڈاؤن کریں اس کے پرائیسز کو نوڈ ڈاؤن کریں ایک ماہ آپ نے اپنی شوپنگ خود کرنی ہے اس پروڈک کے پرائیس کے اکورڈنگ اس کو ڈال دیں اس کے بعد سپلائر آپ جائیں مارکٹ ماندی میں تھوک پہ بیس پچیس پرسن مارجن پہ وہی آئیٹم آپ کو ملتے ہیں تھوڑے تھوڑے لاکے رکھ لیں تھوڑے تھوڑے لاکے آپ رکھیں گے تو آپ کام شروع کر دیں گے نہیں یوز ہوگا نہیں بکے گا آپ کے گھر میں یوز ہو جائے گی وہ چیزیں اپنی ویب سیٹ پہ ڈالیں گروسری سٹور آپ نے کیسے بنانا ہے سمپل تھی میں نے بتایا آپ کو ورڈ پریس کے بیس پچیس ہزار میں ٹیمپلیٹ مل سبتہ جاتے ہیں کچھ لوگ تو پاکستانی پندرہ پندرہ ہزار melhor ہے جتنا آ Erin باب چماظ کیا ہے اس ساڑ پہ جائیں تو منگل компьютеры ہے بیک ساڑ پہ جائیںPl liebe 800 گھر تو یہی ہو گئے ان 400 گھریوں میں اپنا transformed product پروائیڈ کرنا ہے ان چار سو گھروں میں بانفریٹ دینے کے بعد ان کو کول بھی کرنی ہے آپ کو جانتے بھی ہوں گے ایک کی ریڈی بلٹی بھی ہوگی کہ یار چیز بائی میرے سے کلنا میرے سے ڈسکاؤنٹ لے لینا تمہیں میں سو روپے ڈسکاؤنٹ دے دوں گا ہزار پے کے اوپر تمہیں میں پانچ ہزار کے اوپر سو روپے ڈسکاؤنٹ دے دوں گا تم شوپ سے چیز مہنگی لاتے ہو میں تمہیں سستی دے دوں گا میں تمہارے گھر پے چیز کو پروائیڈ کروں گا نہ تمہیں جانا پڑا نہ تمہیں کووڈ لگانا پڑا نہ تم بیمار ہوئے تمہارے گھر کے اندر دلیوری کر دوں گا آن لائن گروسری کی اور آپ نے کام شروع کر دیا آئیٹم کون سے پکڑے وہی جو آپ ہی کے گھر کے اندر یوز ہوتے ہیں وہی آئیٹم کو آپ نے بیچنا ہے ستارڈ میں تھوڑے لائیں بیکھیں اگر وہ ساتھ آپ کے گھر میں بھی یوز کرتے جائیں اور پھرول آتے جائیں تھوڑی بہت انیونٹوری بیلڈ کرتے جائیں جیسے ایسے اوڈر بیلڈ ہوتا جائے آپ اس کو سیل کرتا جائیں کتنا زبردست کام ہے یہ جو آج ہی شروع کر سکتے ہیں اس دھوڑ کے اندر حصہ لینے کے لیے ایک چھوٹا سا سٹارٹ زیرو انیویسمنٹ کے ساتھ سٹارٹ آج ہی کریں بیس پچیس ہزار سے سٹارٹ ہو سکتا ہے اب اسے کریں اور اس کو گروسی سٹور اپنا لانچ کریں اور پھر آپ ایک بیزنس موڈل بڑا سکسسولی چلا سکتے ہیں دوسرا بیزنس موڈل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت آگے جانے والا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوویڈ نائنٹین میں پریشان لوگ کیا کرتے ہیں جا کے ویڈیو دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ چیزوں پہ دیکھتے ہیں ویڈیو ہر کسی کو بنانی نہیں آتی ہر کسی کو ایڈٹ کرنی نہیں آتی ہر کسی کے پاس پرفیشنل کیمرہ نہیں ہوتا ایک اچھا کیمرہ بائی کریں ویڈیو بنا کے دیں لوگوں کو ویڈیو کا بیزنس بہت آکے جانے والا ہے یہ نوٹ کر لیں آج سے دس سال بعد پانچ سال بعد یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا یہ واقعی ادنا آنے بعد ٹھیک ہی تھی ویڈیو بنا کے لوگوں کو دیں لوگوں کو کانٹنٹ کی ضرورت ہے اچھے ویڈیو ایڈیٹرز کی ضرورت ہے لوگوں کو ویڈیو ایڈیٹنگ اور ویڈیو میکنگ کا بیزنس دوبارہ سے اس میں بھوم آنے والا ہے اور یہ ویڈیو صرف ایونٹ کی حد تک محدود نہیں ہے یہ ویڈیو جو آپ جیسے شکین لوگ ہیں ان کو ویڈیو چاہیے ہوتی لوگ اپنے ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز کے لیے ویڈیو کرتے ہیں اور یہ ویڈیو کا بیزنس میں آپ پیسہ اچھا بنا سکتے ہیں لیکن یہ چھوٹا موڈل ہے ابھی یہ بڑے لیول پہ کیسے جانا ہے وہ بعد میں بات کریں گے ابھی آپ ایک چھوٹا موٹا شروع کر سکتے ہیں گروسری سٹور تو ضرور ہی شروع کریں لیکن یہ ویڈیو کے بیزنس کے اوپر بھی آپ کام کریں تھرڈ بیزنس پہلے ہوتا تھا مارکٹنگ ایجنسی لوگ سوشل میڈیا کے بنا دیتے ہیں آج کل جو ٹرینڈ ہے وہ مارکٹنگ کنسلٹیشن ہے یعنی کہ مارکٹنگ ایجنسی تو ہے ہی لیکن مارکٹنگ کنسلٹیشن ہے مارکٹنگ کنسلٹیشن مارکٹنگ ایجنسی سے تھوڑی سے ڈیفرن ہوتی ہے مارکٹنگ کنسلٹیشن میں لوگوں کو ہیلپ چاہیے کیونکہ لوگ جتنے بھی آپ کے اردگرد لوگ ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جو آپ کو نورمل طریقے بتا رہے ہیں کہ جی اس پہ ایک بینر بنا دیں یہ بنا دیں وہ بنا دیں لوگوں کو مارکٹنگ کا طریقہ ہی پتا نہیں مارکٹنگ کرنی کیسے ہے اگر آپ یہ ٹرک یہ سکل آپ سیکھ جائیں کہ اصل میں مارکٹنگ ہونی کیسے چاہیے اصل میں یہ بینر میں پچر کون سی لگنی چاہیے کلر کیوں کون سا ہونا چاہیے کیوں ہونا چاہیے کیوں اگر پتا چل دے ہر چیز کے پیچھے اور وہ کیوں کو لے کے آپ جا کے انڈسٹری میں آپ جا کے ایڈوائزری دینا شروع کر دیں مارکٹنگ کنسلٹنسی دینا شروع کر دیں فیس بک تو لگنا ہے اس پہ بینر دینا تو انف نہیں آنا فیس بک یا ٹویٹر پہ بینر دینا تو انف نہیں آنا اس پکچر کے پیچھے اس ورڈز کے پیچھے جو تھیم ہے وہ کیسے کامپنی کو بینفٹ دے گی وہ پتا ہونا ضروری ہے اگر وہ آپ پتا کر لیں تو آپ بہت بڑا چینج کر سکتے ہیں مارکٹنگ ایڈنسی ہم بھی ڈونتے ہیں دیفرن کلائنٹس کو چاہیے ہوتی ہیں لوگوں کو ہائر کرتے ہیں موسٹلی ان کو گرافک ڈیزائننگ آ رہی ہوتی ہے اور گرافک ڈیزائننگ میں بھی صرف ٹول چلانا آ رہا ہوتا ہے گرافک ڈیزائنر کا پتا ہے آپ کو چار چار پانچ سال کی انجینئرنگ ہوتی ہے اس کے اوپر اور اس کے پچھے پوری سائنس ہوتی ہے کے ایک پکچر کے اوپر اور آپ لوگ صرف ٹول سیکھ کے آپ کہتے ہو کہ ہمیں مارکٹنگ آ گئی ہمیں گرافک ڈیزائننی آ گئی ٹول سیکھنے میں اور اس کے پچھے جو تھیم ہے اس کو انڈسٹینڈ کرنے میں بڑا فرق ہے تو اگر آپ اس تھیم کو انڈسٹینڈ کر لیں اس کے پچھے جو لوجک ہے جو سائنس ہے اس کو انڈسٹینڈ کر لیں بجائے کہ آپ صرف اس ٹول کے اوپر رہیں تو آپ کنسلٹن بن سکتے ہیں مارکٹنگ کنسلٹن بن سکتے ہیں اور مارکٹنگ کنسلٹن بن کے آپ بہت پیسہ کما سکتے ہیں مارکٹنگ کنسلٹن اور ڈیجیٹل مارکٹنگ میں فرق ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ بھی ہم بات کریں گے ڈیجیٹل مارکٹنگ یہ آپ کی جو ڈیجیٹل مارکٹنگ ہے جیسے فیس بک، سوشل میڈیا یہ مارکٹنگ کنسلٹن جارہ بروڈر آسپیکٹ ہے جس میں آپ کے بینرز بھی آ جاتے ہیں ٹی وی ایڈ، کمرشل، پرڈکشن یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں لیکن اس کے پیچھے سائنس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے آپ نے وہ کیمرامین یا صرف وہ نہیں بننا جو صرف جس کو ٹول آتے ہیں ٹول تو بہت لوگوں کو آتے ہیں لیکن ٹول کے پیچھے جو اصل میں سائنس ہے مارکٹنگ ہی وہ آپ نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ آپ بزنس آپ کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پر مارکٹنگ کر سکتے ہیں بہت سے لوگوں نے پیچھے بنا لی ہیں پتہ نہیں ہے چلانا کیسے ہے انہیں پتہ نہیں ہے اس کو آگے کیسے مارکٹنگ کرنا ہے کون سا ایڈ لگانا ہے کہاں سے ایڈٹنگ ہوگی کہاں سے پکچر اپلوڈ ہو کے چینجز ہو کے ان کے پیچھے کوڈنگ ہٹ کرے گی کہاں سے کسٹمس کو امپریس کرنا ہے کمونیکیشن کا لوگوں کو نہیں پتا تو آپ یہ دیجیٹل مارکٹنگ ایجنسی کھلیں ایک احسام سی چھوٹی سی کامپری تیچ چالیس ہزار تو چھوٹی کامپری دیتی ہے بڑی کامپری ڈیڈ ڈیل لاکھر پیہ دیتی ہے اپنی پر منت ایجنسی کو ڈیڈ ڈیل لاکھر پیہ میڈیم کامپری آپ نہیں دے رہی ہے ریسٹورانٹ میں آپ کسی بھی چلے جائیں انہوں نے اسی اسی نبی نبی ہزار پر منت صرف دے رہے ہیں وہ صرف ڈیجیٹل مارکٹنگ کرنے کا اس کے علاوہ جو بوسٹنگ بویارا وہ اس کے علاوہ ہو جاتی ہے اگر آپ پکڑ لیں دس کلائنٹ صرف پکڑ لیں ڈیفرنٹ ریسٹورانٹ پکڑ لیں ڈیفرنٹ شاپ پکڑ لیں آپ امیجن کریں آپ کتنا پیسہ بنا سکتے ہیں لیکن اس میں سکل بڑی امپورٹنٹ ہے ایسا نہیں کہ آپ اس کو وہی کام کر کے دے رہے ہو جو خود کر رہے ہو وہ آپ کو فارغ کر دے گا سکل لیں پہلے سوشل میڈیا کی سکل کیسے لینی ہے یوٹیوب بہت بڑا چینل ہے یوٹیوب پہ سنا کریں اس کے کورسز فری کورسز ملتے ہیں فری کورسز پہ آپ سنا کریں آپ اور ڈیجیٹل مارکٹنگ کا نولیج لیں ڈیجیٹل مارکٹنگ انجلسی بنائیں یہ آگے بڑھنے والا کام نہیں ہونا یہ کام بڑھنا ہے آگے سے آن لائن کام بڑھنا ہے آگے سے اور جتنا آپ اس کے اندر بیٹر پرفورم کر لیں آج سے آپ جتنا اپنا اپنا اسٹیبلشمنٹ کر لیں آپ اس میں ترقی کر سکتے ہیں ایک اور نیکس آن لائن بزنس ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آن لائن فننل آن لائن فننل کیا ہے کلک فننل ہوتے ہیں جو ویب سیٹ پہ آپ جاتے ہو اس کے اندر دیفرنٹ کریٹیو انداز میں وہ سیل کرتے ہیں سیل فننل ہوتے ہیں کلک فننل ہوتے ہیں وہ آپ تھوڑا گر اس کو آپ گوگل پر سرچ کریں کلک فننل سیل فننل لکھے تو یہ آپ فننل ایڈوائزر بن سکتے ہو کہ کس طرح کا فننل ہونا چاہیے آپ کی پروڈک کو سیل کرنے کے لیے کس طرح کا کلک فننل ہونا چاہیے یہ فننل ایڈوائزر کا کام ابھی پاکستان میں ہے ہی کوئی نہیں لوگوں کو پتا ہی کوئی نہیں میں نے ایک بھی ویب سائٹ دنی دیکھی پاکستان میں جو فننل پائنٹ آب اسے چاری ہو کلک فننل کے حساب سے چاری ہو زیادہ تر سمپل ہی ویب سائٹ لوگوں کو سینس سے ہی کوئی نہیں ہے مارکٹ پوری کی پوری خالی پڑی ہے سویپ کر دیں اس کو مارکٹ کو چھکے لگائیں اس کے اندر کیونکہ کوئی ہے ہی کوئی نہیں جب کوئی ہے ہی نہیں اور آپ شروع کر دیں گے پھر آپ ایسی کی تیسی پھیر دیں گے پوری مارکٹ کی اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بزنس بہت زبردست ہے جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ آپ کی زندگی کو چینج کر سکتے ہیں کوئی پیسہ پوسہ نہیں چاہیے بغیر پیسے کے یہ کام آپ اس کو کر سکتے ہیں ایک اور بزنس بڑا زبردست بزنس ہے آج کل دیکھیں اکیڈمیاں بند پڑی ہیں سکول بند پڑے ہیں کولیجز بند پڑے ہیں ہر چیز بند پڑی ہے اور اون کیا ہے صرف اون لائن تو لوگ اپنا سوچ رہے ہیں کہ اون لائن کلاسیں کیسے شروع کریں لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے کچھ لوگ فیس بک پہ پیج بنا کے آن لائن کلاسیں دینے کی کوشش کریں جو کہ غلط طریقہ ہے جو کہ پروپر وی نہیں ہے آن لائن کلاسیں دینے کا اس سے انہیں ٹیکنیک علی کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا کچھ لوگ جو ہے وہ ڈیفرنڈ فون پر ٹرائی کر رہے ہیں کچھ لوگ سکائی پر ٹرائی کر رہے ہیں یعنی کہ کسی کو پروپر پتا نہیں ہے یہ آن لائن کلاسیں کیسے ہوں گی سسٹم کو آپ نے سمپل اسٹول کرنا ہے پچی تیس ہزار میں آپ کا سسٹم ریڈی ہو گیا ڈیفرنٹ ان سکولوں کے پاس جائیں ان اکیڈمیوں کے پاس جائیں ان سب سے کہیں میں آپ کو لننگ منجمنٹ سسٹم دیتا ہوں لننگ منجمنٹ سسٹم آپ پروائیڈ کریں بڑا زبدس کام ہے اور یہ دو سال تو یہ کوویڈ نائنٹین اب کا ختم کوئی نہیں ہونا اور یہ دو سال جب ختم ہوگا تب تک لوگوں کی حیبٹس بیلڈ ہو چکی ہوں گی لوگوں کو شو بیلڈ ہو چکا ہوگا آر ایڈی آن لائن کا لوگ سارے آن لائن پر موو ہو چکے ہوں گے حیبٹ فورمیشن ہوگی ہوگی ان کی دیکھیں کتنے زبدس بزنس میں آپ کو بتا رہا ہوں ان میں سے کوئی ایک بھی شروع کر لیں آج ہی رائٹ ٹائم ہے آج ہی شروع کریں اور پھر اس کو فوکس ہو کے کریں دیکھیں بزنس جب کرتے ہیں نا آپ اس میں یہ سوچا کریں کہ پیسے فوری آئیں بھائی پیسے فوری نہیں آتے میں آپ کو سمپل بتاتا ہوں پیسے آپ کو ٹائم لگتا آنے میں ایک چیز میں میند لگانی پڑتی ہے آپ کی سکل بیلڈ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تھوڑی سی سکل بیلڈنگ میں اپنی امپروومنٹ میں کام کریں اور پھر پیسہ بھی آنا شروع ہو جائے گا آپ کے پاس ایک ڈیڑھ سال کے اندر آپ پیسے بنانا شروع ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد آپ رکیں گے نہیں جب ایک دفعہ پہلہ آپ نے ایک لاکھ کم آ لی ہیں اس کے بعد پھر لاکھ رکتے نہیں ہیں پھر وہ گرتے جاتے ہیں ہر طرف سے گرتے جاتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں پہلا لاکھ کمانا اکھ آیا اس کے بعد سارے لاکھ آپ ہی آن دے پہلا لاکھ آپ نے کمانا ہے اس کے بعد باقی سارے لاکھ خود خود آئیں گے پہلا ایک ہزار کمانا مشکل ہے اس کے باقی ہزار کمانا آسان ہو جاتے ہیں پہلا ایک سو کمانا مشکل ہے اس کے باقی سو خود با خود آنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کا کونفیڈنس بیلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے اپنا خیار رکھیں اور کوئی نہ کوئی بزنس شروع کریں